السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون یتین ارسنگہ نن سرسوتی کے خلاف دارالعلم دیوبند سے بھی لیٹر پیٹ جاری ہو چکا ہے دارالعلم دیوبند کا لیٹر پیٹ کیا شائع ہوا ہے اس پریس نوٹ میں کیا چھپا ہے وہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ یتین ارسنگہ نن نامی ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق انتہائی گستاخانہ کلمات ادا کیے ہیں یہ حرکت نہ صرف مسلمانوں کے ایمان اور جذبات پر حملہ ہے بلکہ دنیا بھر کے امن و انصاف کے اصولوں کی سریحن خلاف ورزی ہے یہ شخص مذہبی چولے میں ملبوس ایک شیطان ہے جو ہمیشہ مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ تشدد کی بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہم مسلمانوں کے لئے زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے اور ہم ایسی کسی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے اس مذہبوم حرکت کے خلاف سخت ترین الفاظ میں مذہبت کی جاتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس پر فوری اور سخت کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو قانون کے مطابق کڑی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کے خلاف زبان درازی کی جرعت نہ ہو ہم حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ایسے قانون نافذ کیا جائے جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مذہبی پیشوہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے یہ نہ صرف ملک میں امن و امان کے قیام کے لئے ضروری ہے بلکہ یہ لوگوں کے مذہبی جذبات کے احترام کا تقاضہ بھی ہے ہم تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے میں صبر اور حکمت کا مظاہرہ کریں اور قانونی طریقے سے اس شرپسند کے خلاف اپنی آواز بلند کریں تاکہ انصاف مل سکے اور فتنہ پرور اناثر کو مناسب سبق دیا جائے اب القاسم نعمانی محتمیم دار العلوم دیوبند تاکہ انصاف مل سکے